انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں دھرم شالہ کے اندر جو پانچمہ ٹیسٹ میچ چالے رہے دوستو اس میں ایک بڑا ہی یونیک قسم کا ریکڈ بنے مطلب یہ ریکڈ ٹیسٹ کی ہسٹری میں سو سال سے اوپر ہو چکا ہے مطلب جنہوں نے شروع کیا تھا وہ تو اب حساب کتاب دے کر وہ جسے کہتے ہیں سورگ یہاں نرک میں کہیں بیٹھے ہوں گے سو سال سے اوپر ہونے کے بعد اب جا کر یہ ریکڈ بنے اور یہ ریکڈ بنانے والے تین پلیئرز کون ہیں جسوال روید شرما اور شبان گل اب یہ ریکڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس پرٹیکلر ٹائم میں فور انڈرڈ پلس رنز کراس کر چکی ہے ٹیم اڈیا دو سو پلس کی لیڈ ہے اگینسٹ انگلینڈ لیکن جو ریکڈ ہے نا وہ رنز نہیں وہ باؤنڈریز کے بیسیکلی جسوال نے کتنے چھکے مارے ہیں اوپنر آ کر تین روید شرما نے کتنے چھکے مارے ہیں اوپنر آ کر تین شبان گل نے ٹوٹل نمبر آف سکسیز کتنے مارے ہیں پانچ اچھا یہ فور دا ویری فرس ٹائم ہے کرکٹ کی ہسٹری کے اندر کہ پہلے تین بیٹرز نے تین چھکے پلس مارے ہو منیموم تین چھکے یا تین سے پلس بھی کر لیں اس سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ میں کبھی نہیں ہوا کہ پہلے تین نمبر پر آنے والے بیٹرز نے تین چھکے مارے ہو اور تینوں نے یعنی کہ تینوں نے تین تین چھکے اس میں جو اس سے پہلے کا جتنا بھی آپ کہہ لیں نا ریکڈ ہیم بکس ہیں یا سمتھنگ لائک جائٹ اس میں آپ کو یہ جو یہ بڑا یونیک قسم کا ریکڈ ہے نا کینی نظر آتا وہ بانڈری شانڈریز ہیں سارا کچھ ہیں لیکن یہ جو تین 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 چھکے والے ہیں نا یعنی کہ نو چھکے ہیں تینوں کے تین تین یہ آپ کو نہیں ملے گا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیریز میں جے سوال کی ابھی تک 26 سکسز ہو چکے ہیں 26 مار اس نے بہت مارا ہے بھائی اچھا روید شرما کے ٹوٹل ہیں میرا خیال ہے نو ہے شاید سات آٹھ کچھ یہی ہے اتنے اس کی ہیں اور گل کے میرا خیال ہے کوئی دس بار ہیں اس طرح کر کے ہیں چھکوں کی جو انہوں نے انڈیویجویل لیول کی اوپر مارے ہوئے نا اس سیریز میں ان کا نمبر آلموسٹ نیو سمجھے کہ یہ ہے تو بھائیہ یہ ایک ایسا ریکڈ ہے جو میں حیران ہو گیا کیونکہ میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو واقعی یار یہ ریکڈ بڑا یونیک قسم کیا اور یہ پہلے کبھی بھی کرکٹ کی ہسٹری میں کریٹ ہی نہیں ہوا وہ بھی دیکھو اندازہ کرو انگلینڈ کے سر کی اوپر ایک یونیک قسم کا ریکڈ بھی تھوپ دیا گیا کہ چلو بھائیہ اب تم اس طرح کر رہے ہو تم نے ہمار تو کھانی کھانی ہے تو یہ ایک یونیک قسم کا ریکڈ بھی اپنے موں کی اوپر چیپ لو اس پٹیکولر ٹائم میں آپ چیک کریں جسوال کل بھی میں نے ایک وڈیو میں کہا تھا اس نے اپنی وکیڈ دی ہے لٹرلی جسوال نے اپنی وکیڈ دی ہے ورنہ جس قسم بھی وہ بیٹنگ کر رہا تھا جس طریقے سے وہ مار دھار کر رہا تھا وہ اس نے بھی سینچری کر جانی تھی کیونکہ جسوال تو چلو ففٹی پلس کر کے اوٹ ہو گیا روید شرما نے ہنڈرڈ کی ہے وچیز ایلی گوڈ سائن کیونکہ اپنا شرما جی تھوڑے سے ذرا ڈاؤن چل رہے تھے رنز کے معاملے میں اس قسم کی ان سے نا وہ نہیں آ رہی تھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں رنز کی جو ایک ان کی ہوتی ہے نا وہ ایک لڑی سی پھر ہوتی ہیں جو رنز کی وہ نہیں شرما جی کے پاس سے آ رہی تھی تو اچھی بات ہے شرما جی نے بھی سوک کیا ان کی بھی تھوڑی طرح فارم واپس آئی ہوگی یہ گل اس کو پہلی تین اننگز میں بہت اس کو گالیاں پڑی ہیں بہت گالیاں تو ہیدر آباد میں فیل ہوا پھر اس کے بعد اگلے وشاکہ پٹنم کی بھی پیلیننگ میں فیل ہوا تو اس کو بہت گالیاں پڑی تھیں لیکن پھر اس کے بعد اس نے کمبیک کیا اب یہ سیکنڈ جسے کہتے ہیں لیڈنگ رنز گیٹر ہے آفٹر جس وال جس وال تو خیر وہ تو بہت ہی آ گیا ہے نا وہ تو سیون ہنڈرڈ پلس رنز پہ جا چکا ہے یہ میرا خیال ہے فور ہنڈرڈ ٹوانٹیز میں اس کے ٹوٹل نمبر آف رانز ہیں شوبمن گل کے جس طریقے سے اس کا میں نے آپ کو بتایا نا سٹارٹ ہوا تھا نا تو ہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پانچ کے پانچ ٹیسٹ میچ کھیلتا وہ نظر نہیں آرہا اس کو ڈراؤپ کر دیں گے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ گل تو ڈراؤپ ہو جائے گا پکا لیکن روئی چھرما نے اور راول راویڈ نے اور باقی منیجمنٹ نے اس کو نہیں ڈراؤپ کیا اس کو کھلایا تو پہلی تین اننگز میں فیل ہوا پھر اس کے بعد اس کا بلہ چلنا شروع ہوا اب تک اس کی دو سینچریز ہو چکی ہیں اس سیریز میں ایک نائنٹی بون کا اس کے پاس سکور بھی ہے پلس پچھلے میچ میں اس نے بڑا ایک کروشل ففٹی کی تھی چوتھی اننگ میں وہ ففٹی بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ اس پٹیکولر ٹائم میں جب اس نے ففٹی کی ہے اس کے پچاس نہ ہوتے تو انڈیا کے حالات کافی خراب تھے آپ کو پتے ہی ہے کیسے دھڑا دھڑے ایک دو تین چار پانچ وکٹیں گر گئی تھی تو اس نے اور دروب نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی تو وہ ففٹی بھی اس کے نام کے اوپر ہے جو گل کا جو جسے کہتے ہیں ایک بڑا ہی پور قسم کا سٹارٹ اور اس کے بعد اب اس قسم کا جس پرفارمنسز بہر یار شکر ہے اس کی کوئی بچت بوچت ہو گیا ورنہ اس بیچارے کو تو بلا وجہ میں رگڑا لگتے ہی رہتا ہے گل کو لگتا رہتا ہے اس کا تو پکیا ہے ایک گل کو رگڑا لگتا رہتا ہے ایک وہ دوسرا کی ایل راکھول ہے بیچارہ ان دونوں کو لگتا رہتا ہے بڑا خیر کمنگ بیک تو دا میچ بھئیہ سین یہ ہے کہ انگلینڈ کے لیے یہ میچ بچانا بھی مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے مطلب آلموسٹ کلوز تو ایمپوسیبل کیونکہ انڈیا نے لیڈ ٹھک تھاک قسم کی کٹھی کر دی ہے دو سو پلس کی لیڈ آپ نے انڈیا کو دے دی ہے اور جس قسم کی وکٹ ہے وہ تو آپ نے پہلی جسے کہتے ہیں پہلے دو دن میں آپ کو اب تک بڑے اچھے طریقی سے ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس وکٹ کی اوپر کیا اس آپ کتاب ہے اب اندازہ کریں نا اس وکٹ کی اوپر جب انگلینڈ دوبارہ بیٹنگ کرنے آئے گا اور ان کے سامنے ٹھک تھاک قسم کا یو نیور نو ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو جتنے کی بھی لیڈ انڈیا کرتا ہے وہ سر کی اوپر کھڑی ہوگی اور آپ کو بالنگ اس کی فیس کرنی پڑے گی کلدیف یادف کی ایشون کی جدیجہ کی پیسرز کی طرف تو مجھ آئی نہیں رہا یو نیور نو جسبرید بھومرا کا میٹر گھوم جائے وہ کہے نہیں پہلی انڈنگز میں لے لی نا تم لوگوں نے دس وکٹیں سپینرز نے دوسری انڈنگز میں میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک الہدہ بلکل سین بن جائے گا لیکن اگر صرف سپینرز کی بات تک رکھی جائے یا پھر یہ تین تو تیار بیٹھے میں ہیں اور انہوں نے جو کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ کا کوئی چانس اب بن رہے بہت مشکل ہے انہوں نے پہلی انڈنگ میں اتنی کچھ سپڑ گسم کی بیٹنگ کی انڈلینڈ والوں نے کہ وہ honestly speaking ڈیزر بھی نہیں کرتے سی دی سی جو بات ہے بلکل فارغ تھسے تھسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں مطلب پھر پہلے چار ٹیس مچز کے ساپ سے دیکھا جائے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بیٹنگ فلاپ ہوئے ڈر ڈاؤن ڈیس ڈیس یہ تو بلکل یار فارغ پہلے دن دو سو اٹھانا پر آؤٹ ہو جائے کوئی ہے کوئی بات کرنے والی اچھی خاصی ٹیم اور پہلے دن ہی دو سو اٹھانا پر آؤٹ ہو جائے چلو خیر میں نے تو تمہیں یہ یونیک ریکڈ بتانا تھا تین تین چھپوں والا وہ میں نے بتا دیا اس وڈیو میں تنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی سلام